اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسس میں ہم جب ریپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کنڈیشنل فارمیٹنگ کا استعمال کس طرح سکھیا جاتا ہے تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کنڈیشنل فارمیٹنگ کسے کہتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ دراصل ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ریپورٹ میں موجود سپیسیفک ویلیوز کو اگر ہم نے ہائلائٹ کرنا ہو تو وہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں اس اگزیمپل میں ہم کیا کریں گے ایک ریپورٹ کریئٹ کریں گے اور اس ریپورٹ کی ڈیفرنٹ فیلز کے اوپر ہم کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کریں گے تو یہ ایم ایس اکسس میں ہم نے ایک ڈیٹا بیس آلریڈی بنایا ہوا ہے اب اس ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے مختلف ٹیبلز کریئٹ کیے ہوئے ہیں اب جیسا کہ یہاں پہ ریزلٹ کا ایک ٹیبل ہے اس ریزلٹ کی ٹیبل میں اگر آپ اس کی ایک ریپورٹ بنانا چاہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم کریئٹ کے اوپر کریئٹ پہ کلک کریں گے کریئٹ پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ریپورٹ پہ کلک کر جیسی آپ ریپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو ہماری ریزلٹ کی ایک ریپورٹ تیار ہو جائے گی اب اس کو زیادہ بہتر طور پر ڈسپلی کرنے کے لیے ہم اس کی جو فیلڈز ہیں اس کو ہم اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ریزلٹ آئی ڈی شو ہو رہی ہے یہاں پر سٹوڈنٹ کا رول نمبر شو ہو رہا ہے کلاس کونسی ہے سٹوڈنٹ کی یہ شو ہو رہی ہے اور وہ کونسی اگزیمنیشن ہے میڈ ٹرم ہے یا لاسٹ ٹرم ہے اس کی اور میٹس میں کتنے مارکس آئے ہیں اسی طرح فیزکس کے مارکس اور کمپیوٹر کے مارکس اور پھر ہمارے پاس جو لاسٹ فیلڈ یہاں پر موجود ہے وہ ہمارے پاس ٹوٹل مارکس یہاں پر ڈسپلی ہو رہے ہیں اب یہ ایک مکمل ریپورٹ ہے جس کے اندر آج کی دیڑ اور آج کا ٹائم جو ہے وہ بھی آرہا ہے اس کو ہم پرنٹ کروانا چاہے ہیں تو کروا سکتے ہیں لیکن اب اس ریپورٹ کے اوپر کسی سپیسیفک فیلڈ پہ اگر آپ کنڈیشنل فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے مثال کی طور پہ ایسا کہ میں یہاں پہ فیزکس کی فیلڈ ہے اس کو میں سیلٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فارمیٹ پہ کلک کرنا ہے فارمیٹ پہ جب کلک کریں گے یہاں پہ ایک آپشن آئے گا کنڈیشنل فارمیٹنگ کا اس کے اوپر کلک کریں گے تو کنڈیشنل فارمیٹنگ رولز مینجر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پہ نیو رول کے اوپر کلک کرنا ہے یہ وہ نیو رولز ہیں جو کہ آپ فارمیٹنگ رولز ہیں جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان ویلیوز کے اوپر فار اگزمپل میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو ویلیوز ہیں جو کہ سیونٹی اور نائنٹی کے بیٹوین ہیں یہاں سے آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں فیل ویلیو کو کہ سیونٹی اور نائنٹی کے جو بیٹوین ویلیوز ہیں ان کو بولڈ ہونا چاہیے اور ان کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہونا چاہیے اور یہاں پہ ڈسپلی ہو رہا ہے اور ان کے نیچے انڈر لائن آنی چاہیے تو یہاں سے میں نے کچھ فارمیٹنگ سیٹ کر لی ہے اس کے بعد جیسی میں اس کو اوکے کروں گا تو ہمارا جو یہ رول ہے کہ سیونٹی اور نائنٹی کے بیچ جن سٹوڈنٹس کے فیزکس میں مارکس سیونٹی اور نائنٹی کے بیچ ہیں وہ ہائلائٹ ہو جانے چاہیے جیسی میں یہاں اپلائی پہ کلک کروں گا اوکے کروں گا تو ہمارے جو مارکس ہیں وہ ڈسپلی ہو جائیں گے تو دیکھیں جیسی میں اس کو اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں فیزکس کا جو ہمارے پاس کولم تھا اس کے اندر سیونٹی اور نائنٹی کے بیچ جو marks تھے وہ highlight ہو گئے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ red color میں underline نظر آ رہا ہے 83 وہ value ہے جو کہ 70 اور 90 کے بیچ میں آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے specific value کو highlight کیا یہاں پہ conditional formatting کا استعمال کرتے ہوئے تو واپس سلتے ہیں اس طرف conditional formatting کے جو rules ہیں اس کو آپ edit بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کے اندر دیکھیں جیسے یہاں پہ ہم نے values کی range select کی between کی اسی طرح آپ not between بھی کر سکتے ہیں equal to کا جو option ہے یہ بھی select کر سکتے ہیں greater than کی option بھی select کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں وہ values highlight کرنا چاہتا ہوں جو کہ 70 سے greater ہیں اور ان کا color جو ہے وہ red ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم نے اس کو bold کیا ہوا جیسی میں اس کو ok کرتا ہوں apply کرتا ہوں تو میرے پاس وہ values جو کہ 70 سے greater ہیں وہ highlight ہو گئے دیکھیں تو اس طرح سے ہم یہاں پہ conditional formatting کا استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک اور چیز سیکھیں گے کہ let's suppose یہاں پہ جو ہمارے پاس total values ہے اس total value میں ہم total کا جو column ہے یہاں پہ ہم ایک اور column add کر دیتے ہیں total کا ہم ایک اور column یہاں پہ add کر دیتے ہیں اور اس کے اندر ہم data کو bars میں display کر سکتے ہیں یعنی bar value represent کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے ہم اس last column کو select کر لیں گے اور یہاں سے پھر design کے اوپر جائیں گے اور پھر یہاں پہ design پہ جانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس column کو select کر لیا آپ نے پھر conditional formatting پہ آپ نے apply کیا new rule پہ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ایک option آ رہا ہے یہاں پہ compare to other records اب یہ کیا ہوگا ایک comparison شو ہوگا اور اس کے اندر جو ہمارے data ہوگا وہ bars کی شکل میں شو ہوگا اس شکل میں اور bar کا color کیا ہونا چاہیے وہ ہم یہاں سے set کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسی آپ اس کو یہاں پہ apply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو maximum اور minimum values ہیں وہ یہاں پہ bars کی شکل میں شو ہو رہے ہیں ہمارے لئے آسان ہو جائے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ms access کی جو report ہوتی ہے اس کے اندر ہم conditional formatting کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں موسیقا 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 موسیقا